کیا میری پسند کا روزہ اسی طرح کا نہیں آج کی پہلی تلاوت عشاء نبی کا صحیفہ اس کا اٹھاون باپ ایک تانو آیات خداون یوں فرماتا ہے اپنا موہ ہوب کھول کر پکار باز نہ آ اپنی آواز نرسنگے کی طرح بلند کر اور میری امت پر ان کے گناہ اور یکوب کے گھرانے پر ان کی حطاؤں کو ظاہر کر وہ روز بروز میری تلاش کرتے ہیں اور میری راہوں کو پیش جانا چاہتے ہیں اس قوم کی طرح جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کی قانون کو ترک نہیں کیا وہ صادق کے فتوہ مجھ سے طلب کرتے ہیں اور خدا کی قربت کے قواہ ہیں یہ کس لیے ہے کہ خم نے روزے رکھے اور تُو نے نہ دیکھا خم نے نفس کشی کی اور تُو نے نہ جانا دیکھو اپنے روزے کے دن میں تم اپنا مطلب نکالتے ہو اور اپنے کارندوں پر سختی کرتے ہو دیکھو تم روزہ رکھتے ہو تاکہ لڑو اور جگڑو اور شرارت کے مکے مارو پس آج تک تم ایسے روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری فریاد و بلندی میں سنائی دے کیا میری پسند کا روزہ اور نفس کشی کا دن اسی طرح کا ہے جب کوئی اپنا سر جکاؤ کی مانت جکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راک بچھائے کیا تُو اسے روزہ اور ہداون کی حشنودی کا دن کہے گا کیا میری پسند کا روزہ یہ نہیں کہ شرارت کے بندن کھولے اور کجروی کی لکڑیوں کو توڑے اور ملزموں کو آزاد کرے بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے کیا یہ نہیں کہ بکھے کے لیے تُو اپنی روٹی توڑے اور عوارہ مفتاجوں کو اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو تُو اسے کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جن سے چھپنا جائے تب تیری روشنی صبحوں کی مانت پھوٹے گی اور تیری صحت جل ظاہر ہوگی تیری نجات تیرے آگے آگے چلے گی اور ہداون کا جلال تیرا دنبالہ ہوگا تب تُو پکارے گا اور ہداون جواب دے گا تُو چلائے گا تُو وہ کہے گا میں حاضر ہوں پاک لام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو تو دیکھے گا دیکھے گا دیکھے گا موسیقی